اسلام علیکم کیسے ہیں سب ٹک ٹاک خیدت سے ہیں اچھا جی ابھی کل جیسے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی پیشاور جانے کی تیاری کی تھی پھر بعد میں میں نے اس کی پیکنگ ویکنگ کر دی اور سب کچھ ریڈی کر دیا صبح جبران سکول چلا گیا اس کے بابا آفیس چلے گئے اور میں نے جلدی سے سینویچ بنایا جانے کی لیے پھر باقی تیاری کی فریش کیا جبران جب واپس آگیا سالار کو بھی فریش کر دیا تھا اور فریش بھی بن کر کے صاف کروا کے رکھ دیا سیٹ کر دیا باقی سارے کام بھی نپٹا دیئے ابھی بس یہ میں نے سینویچ بنایا ہے راستے میں اگر سالار کو جبران کو بھوک لگے تو ان کو میں دے دوں گی کیونکہ یہ بریڈ بھی توڑی سیتی اور چکن بھی تھا تو بس میں نے کہا میں اسے فائدہ لے لوں اور یہ جانے کے لیے بچوں کے لیے تیار کر دوں اور بس پر اس کے بعد ہم لوگوں نے تقریبا ساڑھے چار بچے اپنے سفر کا غاز کی کہ الحمدللہ سے موسم یہاں پر آچھا تھا اور سنا ہے کہ پشاور میں بھی موسم اچھا ہے تو ابھی ہم چترال سے جائیں گے پشاور اور سارے راستے میں آپ کے ساتھ ساری اپ ڈیٹس شیئر کر دی جاؤں گی کہ ہم لوگوں نے کیسا اپنا سفر گزارا الحمدللہ بہت اچھا گزرا لیکن یہ ہے کہ ویڈیو میں ابھی آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں گھر میں بھی الحمدللہ خیریت ہے سب بہت خوش ہوئے جب ہم پہنچے بہت رو رہا تھا کسی کے پاس نہیں جا رہا تھا بس میرے پاس وہ اپنے بابا کے پاس تھا نہ دادوں کے پاس جا رہا تھا نہ اپنے دادا کے پاس جا رہا تھا نہ پپوں کے پاس جا رہا تھا بس وہ یہ رو رہا تھا تو بس پھر ابھی صبح ماشاءاللہ ٹیک ہے ذرا اس کی طبیت سیٹ ہو گئی ہے کیونکہ رات کو جب ہم آئے تو تکا بھی ہوا تھا اور سب کو اگدم سے دیکھا تو خفا ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں ویڈیو پر ہمارا کل کا سفر ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا بس ہم لوگ نکلے موسم اچھا تھا لیکن یہ ہے کہ ٹینل کے ساتھ راستہ بہت زیادہ ابھی تک خراب ہے بلکل ابھی تک ٹیک نہیں ہوا جتنا خراب تھا اس سے بھی زیادہ خراب ہو چکا ہے تو وہاں پر اس نے راستے نے ہمارا بہت ٹائم ویسٹ کیا جو راستہ پندرہ بیس منٹ کا تھا وہ ہم لوگوں نے تقریباً آدھا گھنٹے چالیس منٹ میں تے کیا یہ ہم نماز کے لئے رکے تھے اور نماز پڑھی اور بس پر یہاں سے ہم لوگ پھر شروع ہو گئی دروش تھا دروش میں ہم لوگ گئے نظامی بھی ہمارے ساتھ گیا تھا اس کو ہم لوگوں نے راستے میں اتار دیا تھا کیونکہ ہمارے کچھ کام تھے تو وہ راستے میں کرنے تھے تو اس لئے اس کو ہم ساتھ لے کر آئے تھے اور یہ دیکھیں سب یہاں پہ مارٹ سے کچھ چیزیں لی اور یہ جو سب سے میری فیورٹ چیز ہے راستے میں کانے کی یہ پینٹس جو ہیں یہ میں ضرور لیتی ہوں تو یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو راستے میں یہ لیتی ہوں کوئی چوکریٹ وغیرہ اور یہ جبرانڈ ڈانس کر رہا تھا اور ہاس رہا تھا خوش تھا لیکن یہ ہے کہ یہ زفہ جبران بہت زیادہ تنگ بھی کر رہا تھا راستے پہ کب پہنچیں گے کب پہنچیں گے سارے راستے پہ اس نے ایک ہی ریٹ لگائی تھی کتنی دیر ہے اور کتنی دیر ہے دو تین دفعہ اس کو سولایا بھی لیکن توڑی توڑی دیر کے لیے سو کے پھر جاگ جاتا تھا کہ میں کتنی دیر میں جاؤں گا اور میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی سالار کے ساتھ کیونکہ کبھی سالار سوتا تھا کبھی جبران سوتا تھا تو اس وجہ سے ویڈیوز صحیح نہیں بنی کیونکہ میں نے پیچھے سے بیٹھ کے بنائی ہے اگر میں آگے بیٹھتی ہوں تو پھر بچیوں کراس ہونے کے بعد ان کا وہ گرنے کا وہ ہوتے اس لیے بس میں ان کے پاس پیچھے بیٹھ جاتی ہوں یہ دیکھیں کہ ٹینل کے ساتھ راستہ اتنا زیادہ خراب تھا جس نے ہمیں بہت زیادہ ڈسٹیپ کیا پچھلی دفعہ بھی ہم جب آ رہے تھے خراب تھا لیکن اس دفعہ تو اور زیادہ خراب ہو چکا تھا یہ بس ہم ٹینل تک پہنچ گئے ہیں ہماری یہ ہوتا ہے کہ جیسی ٹینل کراس ہو جائے بس پھر ہمیں لگتے ہیں کہ ابھی تو ہماری جگہ قریب ہونے والی ہے اور راستہ قریب آ جائے گا تو یہ دیکھیں لواری ٹینل جو ہے وہ آ گیا ہے جو کہتے ہیں کہ ایشیا کا سب سے بڑا ٹینل ہے جو دس کلومیٹر ہے تقریبا تو یہ دیکھیں بس ابھی یہاں سے آ رہے ہیں خطرناک سا لگ رہا تھا اندیرہ بھی تھا گاڑی کی لائٹس پہ ہم جا رہے تھے یہاں پہ اس میں لائٹس بھی نہیں لگے ایک دفعہ ہم آ رہے تھے تو اس میں لائٹس تھے ابھی پھر لائٹس بنتی لائٹس نہیں تھے اور اس کے دو حصے ہیں ایک ہو گیا ہے ابھی یہ دوسرا ہے دوسرا بھی ہم کراس کریں گے تو بس پھر اپردیر میں جائیں گے اپردیر سے پھر آ کے آ کے ہستہ ہستہ ہم اپنا سفر شروع کریں گے یہ دیکھیں ہم لوگ ابھی انشاءاللہ آ گیا جائیں گے میں آپ کو دکھاتے ہوں کیسے ہم ہمارا سفر گزرتا ہے آپ ویڈیو کو اند تک دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں وزیٹ کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں یہ آپ نے دیکھی لائٹس کیسے لگی ہوئی تھی بیچ میں جبران کو بھوک لگ گئی وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے تو ہم نے اس کو بس ایک روٹی اور یہ چکن کے دو پیس لے کر دیئے کیونکہ جبران سکول گئے تو سکول سے آنے کے بعد اس نے تھوڑی سی میکرونی کھائی اور میکرونی کے بعد بس پر اس نے کچھ نہیں کھایا تھا تقریباً ایک بجے اور ابھی شام کی تقریباً آٹھ بج رہتے تو اس کو بھوک لگ رہی تھی اور کانے میں ہمارا ٹائم تھا تو یہ دیر سے ہم جیسی بس پر نیچے ہوتا رہی یہ کوئٹس چائے والے کے پاس ہم روکے یہاں پر ہم لوگوں نے چائے پھی بہت زبردست اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے ایک چکن چیز پراتا کھایا جو بہت زیادہ ٹیسٹی تھے کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ ٹیسٹی بھی تھا وہ پوچھ رہا تھا پہلے جب ہم آتے تھے تو وہ اتنے آفرز نہیں تھی اب تو چکن چیز پراتا چکن کیما پیاز والا آلو والا ہم نے پہلے آلو والا ٹرائی کیا وہ بہت اچھا تھا تو عزف ہم لوگوں نے چکن چیز والا ٹرائی کیا یہ آرڈر دینے کے بعد سالار کو جب باوہ نے لے دیا تو اس کو بھی اپنے پاس گولد میں بیٹھایا جبران بھی گولد میں بیٹھ گیا اور گھڑ والی چائے آگئی تو اس کا تو جو مزا آیا تو وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنا ہم لوگوں نے انجوئی کیا اور یہ پراتا بس پیر ہم لوگوں نے توڑا سکایا اور یہاں سے پھر ہم لوگ آگے کیلئے روانہ ہو گئے بیچ میں نماز کیلئے رکھے تھے شام کی نماز پڑھی اور پھر ہم لوگ شروع ہو گئے یہاں پر بلینا ریسٹورنٹ پہنچے تقریباً دس بجے تھے میرے خال سے ہاں دس بجے ہم یہاں پر پہنچے دس یا ساڑھے نو تھے تقریباً یہاں پر جبران سورہ تو اس کو اٹھایا پھر میں نے جلدی سے نماز پڑھ لی سالہر کو بابا نے پکڑا ہوا تھا اور پھر وہ چلے گئے نماز پڑھنے بچے میرے پاس تھے تو اس طرح ہمارا بس الحمدللہ بلانہ تک تو پہنچ گئے تھے یہاں ریسٹورنٹ جب گئے تو فریش فریش ہو گئے نماز پڑھی اور بس پھر یہاں سے ہم لوگوں کا تقریباً دو سے تین گھنڈے کا راستہ ہے تین گھنڈے نہیں دو گھنڈے پہنٹالیس منٹ آپ کے سکتے ہیں اس طرح کا تقریباً تھا تو یہاں پر بھی کافی دیر ہو چکی تھی سالہر کے لیے یخنی بھی نہیں تھی میں نے کہا تو اس کو یخنی دے دیں گے یخنی میں روٹی لیکن وہ نہیں تھی پھر میں نے اس کو سالن کے ساتھ چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو دیا اور یہ پھر ہم لوگوں نے کام تمام کیا کڑائی کا اور این میں پھر ہم لوگوں نے سیوانب جو مسٹ تھی وہ بھی لیکن بہت ٹونڈی تھی اور بل دے دیا تو بل تقریباً نو سو پچاس روپے ہمارا بناتا یہ سالات کا ہم نے کار دیا تھے کیونکہ سالات ہم لوگوں نے نہیں کہتے تو وہ پھر ہم لوگوں نے مائنس کر دیئے اور پھر ہم یہاں سے نکل گئے ابھی ہم گھر جائیں گے گھر میں سب بہت زیادہ انتظار کر رہے ہیں بار بار کالز آ رہی ہیں گھر سے کتنی دیا رہے کبھی میری امی کرتی ہے میرے گھر سے کبھی جبران کے بابا کے گھر سے فون آتا ہے تو ابھی ہم نے ان کو رکھا ہے کہ بس راستہ تقریباً سارا گزر گیا ہے بہت کم رہ گیا ہے انشاءاللہ بھی ہم آ رہے ہیں کیونکہ ہم سے خود بھی بس اور نہیں رہا جا رہے کیونکہ راستہ اتنا زیادہ لمبا ہو جاتا ہے کہ اتنی تکن ہوتی ہے کہ بس بندے یہی سوچتے ہیں کہ ہم جلدی سے باگ کی گھر پہنچے یہ بس جب موٹر ویر تک آتے ہیں تو پھر توڑا دل اچھا ہو جاتا ہے پھر ہم لوگ میوزک تیز لگا دیتے ہیں اور یہ بچے بھی دونوں سور ہیں سالار تو توڑے توڑی دیر بعد جاگ جاتا لیکن جبران سے ہو گیا تھا تو موٹر ویر تب جگہ ہم پہنچے تو یہاں سے بس پھر تیز میوزک لگائی اور ہم لوگ شروع ہو گئے کہ اب ویسے بھی کم راستہ ہے سوات موٹر ویر ہے یہاں پر اور بس اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ گھر پہنچ جائیں گے خیرد سے پھر میں آپ کے ساتھ لاسٹ ویڈیوز بھی شیئر کروں گی جب ہم گھر پہنچے یہ ہم لوگوں نے سوات موٹر ویر کروس کی ٹھول پلازز پر پیسے دیئے لیکن یہ ہے کہ کچھ ہمارے سٹیکرز لگوئے تھے اس وجہ سے ہم لوگوں نے پیسے نہیں دیئے اور ہم چلے گئے تو بہت انجوائی کیا سانگز لگائیتے تھے لیکن کاپی ریٹ کلیم کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ پھر چیرہ کے اوپر سٹرائکز آتے ہیں تو اس وجہ سے ورنہ ہم نے کوالیاں لگائی تھی بہت اچھی اس کو بہت انجوائی کیا تیز لگائی تھا اور کبھی ہم پشو کے سانگز لگاتے کبھی اردو لگاتے کبھی کوالی لگاتے اور انجوائی کر کر کہ الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں ابھی بس آگے میرے کزن کی شادی ہے وہ انجوائی کریں گے پھر ہم لوگوں نے کسی ایک دو تین جگہ جانا ہے وہ کرنا ہے بچوں کے لیے تو اوڈیسی شاپنگ کرنی ہے چٹی چونکہ کام ہے تو بس اس لیے ہم لوگوں نے جلدی جلدی اپنے سارے کام نکٹانے ہیں سالار کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تو آپ چینل پر رہیے گا ویڈیوز دیکھتے رہیے تاکہ آپ کو ساری اپ ڈیٹس ملتی رہیں کہ ہم لوگوں نے کس طرح اپنی چٹی گزارنی ہے اور میں کس طرح کے ساتھ ساری ویڈیوز شیئر کروں گی یہ بالحصار فورٹ ہمارا اپنا بالحصار آ گیا ہے اور ابھی ہم لوگ جائیں گے تھوڑا سا آئس کریم کھائیں گے کیونکہ جبران سور ہے تو اس کو جگانے کے لیے ہم لوگوں کو آئس کریم اس کے لیے نہیں ہے اور پھر میں بھی کھانوں گی ساتھ تو ابھی دیکھتے ہیں راستے میں جو بھی آگیا ہے بس ہم جلدی سے جبران کو اٹھاتے ہیں کیونکہ پھر اس کا موڑ گر پر جا کے خراب ہوگا تو ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا فریش کرنا ہے اس کو سیٹ کرنا ہے تو اس لیے ہم اس کو آئس کریم کی لالے چی دے کر اس کو اٹھائیں گے تو دیکھتے ہیں ہم بیراسے میں جو چیئرز والے آئیتے پر یہ ادھر یہ یونیسٹی روڈ پر جو چیئرز آئس کریم چیئرز سے توڑے دیر گوچ سے اتار کے لٹا دیا تھا کیونکہ میں نے کہا کہ ابھی بس ویسے بھی گھر پہنچنے والے ہیں میں بھی توڑا سے سیٹ ویٹ ہو جاؤں تو گاڑی میں جو سامان ادھر 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 سب کچھ پڑا ہوا سب کچھ ٹیک کیا آئس کریم کائی اور بس پر الحمدللہ گھر پہنچے جیسے میں نے آپ کو پتایا کہ سالار تو خفا تھا لیکن پھر خیر اس کا موٹ ٹک ہو گیا تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملوں گی ایک نئی جگہ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ